پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دو طرق کے امور سر انجام دیتا ہے ایک امور دنیا اور دوسرے امور آخرت اور عجیب بات یہ ہے کہ امور دنیا کا مدار اقل پر ہے اور امور آخرت کا مدار وحی پر ہے گوہ ہے کہ امور دنیا کو انسان اپنی اقل اور حواظ کے ساتھ سر انجام دیتا ہے اقل اور حواظ کا جتنا دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہ کر دنیا کے امور کو انجام دیتا ہے اور آخرت کے امور کا مدار وحی پر ہے تو وحی الہی کا پابند ہو کر امور آخرت کو انجام دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ عبادت مور آخرت میں وحی کے مدار پر چلنا ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت توقیفی ہے یعنی عبادت کا عمر انسان جب پورا کرتا ہے تو وحی الہی پر اس کا مدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کیا عمر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے اس عبادت کو پورا کرنے کا کیا طریقہ اور ضابط عطا کیا ہے اسی طریقے اور ضابطے ہی کو اختیار کرنا گوہ ہے کہ توقیفی طریقے پر اس عبادت کو انجام دینا یہ حقیقت میں دین ہے ہاں عقل کا مدار یہ دنیا کی امور پر ہے کہ دنیا کی امور انسان اپنے عقل و حواس کے ذریعے سے جہاں نفع دیکھتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن دین کی امور اور آخرت کی امور وہ خالص جو ہے وحی کے پرمدار رکھتے ہیں لہذا وحی پرمدار رکھ کر انسان جب وہ پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نظیر کے وہ عمر عبادت بن جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی بھی عبادت اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے عمر کی وجہ سے عبادت بنتی ہے جب وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے عمر کے تحت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے منشاہ کے تحت ہوتی ہے تو وہ نماز عبادت کہلاتی ہے وہ روزہ عبادت کہلاتا ہے وہ زکاة عبادت کہلاتی ہے وہ حج عبادت کہلاتا ہے گویا کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے عمر کے تحت ہوں گی کوئی کہ وحی الہی کے دائرے میں ہوں گی تو وہ عبادت ہیں وانا کوئی بھی عبادت کوئی بھی عمر آخرت اپنی ذات کے اندر عبادت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر اور منشہ کے تحت نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر کے منشہ اور عمر کے تحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا تقاضہ کیا ہے انسان اس دیکھنے کا پبند ہے اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجھے زکاة ادا کرنی ہے اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجھے حج ادا کرنا ہے اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجھے روضہ رکھنا ہے کیونکہ وقت کے تقاضے کو انسان دیکھتا ہے تو مومن صادق اس وقت کے تقاضے کو دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمر کیا متوجہ ہے اس وقت جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کا متوجہ ہوتا ہے اس عمر کو جب پورا کرتا ہے تو اس کو دین کہتے ہیں دین اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے اپنی طبیعت پر چلنے کا نام نہیں ہے اپنے تقاضے پر عمل کرنے کا نام نہیں بلکہ وقت کا جو تقاضہ سامنے آیا اس وقت کیا ضرورت ہے اس وقت منشا کیا ہے اللہ تبارک وطال اس وقت کیا چاہتے ہیں بس یہ ہے وہ بنیاد جو دین بنتی ہے